بسم اللہ الرحمن الرحیم امپورٹر کو پیمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ پروڈکٹ جو ہے جو گھڑز ہیں وہ ابھی اس کے ویئر آس پہ نہیں پہنچیں ابھی اس کو ڈیلیوری نہیں ملی اور پیمنٹ اس نے کرتی تو اس کو کوئی رسک نہیں ہوتا اس چیز کا کہ بھائی چیز اسے ملے گی بھی یا نہیں ملے گی اس کی پیمنٹ جو ہے وہ اوریجنل ڈاکومنٹس کے اگینس جب اس کے بینک میں اوریجنل ڈاکومنٹس پہنچتے ہیں تب پیمنٹ اس کی در سے ہوتی ہے اس کا بینک کرتا ہے تو یہ اس کا ایشو نہیں ہوتا کہ اس نے پیمنٹ کر دی ہے چیز اسے ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی ٹھیک ہے اور دوسرا کوالٹی اور کوانٹیٹی پروڈکٹ کی کوالٹی کبھی کوئی ایشو نہیں ہوتا اور کوانٹیٹی کا بھی یعنی اس کی جو کوانٹیٹی ہے جو اس کی مقدار ہے جو تعداد ہے اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ لسی جندر وہ ایک لاز آٹ کر دیتا ہے انسپیکشن فرم انڈیپینڈنٹ سرویر جب انڈیپینڈنٹ سرویر سے انسپیکشن ہوتی ہے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ایس ڈی ایس ایک وہ ٹکنا ہے تو ان کا کوالٹی اور کوانٹی سٹیٹیٹ بھی داکومنٹس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے جو اس کی کوالٹی کے ریکوائرمنٹ ہے اگر وہ پیچن سٹیٹسکیٹ اس سے کم کوالٹی اس کو شو کر رہا ہے تو داکومنٹ ڈسکی پینٹ ہو جائے گی آپ کا سپلائر جو ہے ایمپورٹر کا جو سپلائر ہے جو ایکسپورٹر ہے وہ پیمنٹ نہیں لے پائے گا اس کی داکومنٹ ڈسکی پینٹ ہو جائیں گی کیونکہ لسی کے اندر جو کوالٹی منشن ہے کسی بھی پروڈکٹ کی اگر ایسٹری ایس کا یا جو بھی انسپیشن کمپنی ہے اس کا سٹیٹسکیٹ اس کوالٹی کو میٹ نہیں کر رہا ہے تو ایمپورٹر کے لیے یہ پرابلم بھی ختم ہو جاتے ہے کہ اس کی کوالٹی اور کوانٹیٹی کیونکہ کوانٹیٹ کا بھی وہ تائین کرتے ہیں ایک الانگ سے سٹیٹسکیٹ اس کے لیے بنتا ہے تو وہ اپنی ایل سی کے اندر ایڈ کر دیتا ہے کوانٹیٹی سٹیٹسکیٹ بھی جو اس کا ویٹ اس کی میئرمنٹ سارے چیزیں اس کو کر کے تو وہ ویریفی کرتے ہیں کہ یہ اس کی کوانٹیٹی ہے پھر اس کے بعد ایمپورٹر کے لیے ایک اور منفیٹ لیا ہے کہ اس سے فائننشل پرابلم بھی نہیں ہوتی اگر اس سے فائننشل پرابلم ہے تو اپنے بینک سے پونٹیکٹ کر کے اپنے بینک کو اپروچ کر کے وہاں سے فنڈز بھی لے سکتا ہے بینک اس کی ہیلپ کر دے گا اور جیسے میں نے ایک پیشلی ویڈیو میں مارجن کے اوپر ایک میری ویڈیو تھی what is مارجن تو ایمپورٹ ایسی کے اوپر ایک مارجن ہوتا ہے جو گورنمنٹ وقتن وقتن اپ اینڈ ڈاؤن کرتی جاتی ہے تو ایمپورٹر کو یہ بینک ملتا ہے کہ اگر وہ ایمپورٹ کرنے جا رہا ہے اور کسی چیز کی ایک دم ڈیوانڈ آگئی ہے کنٹری کے اندر گورنمنٹ مارجن زیادہ ویڈیو لیٹ پہ لے آتی ہے تو ابھی اس کے پاس فائننس ہے ہی نہیں ہے لیکن ایل سی اوپن کر سکتا ہے ایل سی اوپن ہونے کے بعد وہاں سے ڈیلیوری چل پڑے گی اس کا جو سپلائر ہے وہ اپنا کام شروع کر دے گا تو یہ کتنی ٹائم اس کو کتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ یہ فائننس کے جو میٹریاں وہ سورف کر سکتا ہے اور تھوڑا بہت فائننس اس کو بینک بھی کر دے گا تو اس میں اس کے لئے یہ بینفٹ بھی ہے کہ اس کے فائننس کے کوئی ایشو نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ ایل سی جو ہے ہر ایمپورٹر جو ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایل سی کوئر کام کرے گا اور ایکسپورٹر جو ہے اس کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایل سی کوئر کام کرے گا تو ایل سی کے یہ ایڈوانٹیجز ہیں اس کے علاوہ جب آپ پریکٹیفیر فیلڈ میں ہیں تو آپ کو اور بھی بہت سے چیزیں سامنے آئیں گی جو شاید ابھی میں یہاں پہ ان ویڈیوز میں کور نہیں کر پایا تو آپ کو پتا چلے گا اس کے کتنے منفٹس ہیں ٹھیک ہے میری ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کیا کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنے نیکس ٹویڈل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیان دکھئے گا اللہ حافظ